السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی علیہ رسول کریم ام آباد رب شرح لی صدری وحسر لی عمری وحلو لغدہ تم اللہ ثانی افتہ وحولی ربنا یسر ولا تو اصر و تممی بالخیر آج جو ہے شوہر کے حقوق پر کلاس رکھی گئی ہے انشاءاللہ جو ہے خاص طور سے یہ بچیوں کے لئے بہت کارامات ہوگی کیونکہ ان چیزوں کو ہم بچوں تک شیر نہیں کر سکتے ماں باپ تھوڑی تھوڑی بات کہہ دیتے ہیں لیکن پوری ایک ہٹی بات کہنا مشکل بھی ہوتا ہے اس میں سے چیزیں مس بھی ہو جاتی ہیں اسی لئے جو ہے خاص طور سے جو اب بہت قریب ہوتے ہیں بچیوں کی جو ہے شادی کا قریب وقت ہوتا ہے تو ان کے لئے بہت انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہوگا کہ ان چیزوں کو جاننا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں سب سے پہلے نکاح کے بارے میں آدھا ایمان کہا گیا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے نے شادی کر لی تو اس نے نصف دین مکمل کر لیا اپنا کے 50% اس دین جو ہے اس کا پورا ہو گیا اب اسے باقی میں اللہ سے ڈرنا ہے چاہیے کہ آدھا تو اس کا دین جیسے جب شادی ہو گئی تو بندے کا آدھا دین ہو گیا اس کے آدھے دین کو باقی رکھنے کے لیے اسے اللہ سے ڈر کے اپنی زندگیوں گزارنا ہے امام کرتبی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرعہ میں کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نکاح زنا سے بچاتا ہے گناہ سے بچاتا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے اور انسان کو پاک دامن رکھتا ہے صاف سترہ رکھتا ہے پاک دامنی صاف ستری زندگی گزارنا ان دو خسلاتوں میں سے ایک ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے جنت کی زمانت لی ہے نبی قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جو پاک زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی زندگی جو پاک صاف گزارتے ہیں ان کے لیے نبی قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے آج کے معاشرے میں الحمدللہ پھر بھی انڈیا پاکستان اور ملکوں میں بہتر معاملات ہیں اس کا علق سے کر دی ہے تو اس میں جو ہے بہت حالات بدل چکے ہیں پاک دامنی بہت کم رہ گئی ہے تو نبی قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے بندہ جو پاک صاف زندگی گزارے گا پاکی کی زندگی کے ساتھ وہ زندگی ہوگی تو اس کو گارنٹی دی ہے اللہ تعالی جیسے دو چیزوں کی برائی سے محفوظ رکھے جنت میں داخل ہوگا اور ایک دوسری حدیث میں نبی قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آپ مجھے زمانت دیجئے کہ دو چیزوں کی آپ حسابت کریں گے تو میں آپ کے لیے یعنی آپ گارنٹی دیں ایک دوسری حدیث کا محفوم یہ ہے بندوں امت سے کہا آپ نے کہ آپ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دیں اس کی آپ اگر حفاظت کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کی تو دو چیزیں کیا ہے ایک تو جبڑوں کے بیچ کی میں جو ہے زبان اللہ تعالی نے جو عطا کی ہے اور دوسرے جو دونوں پیروں کے بیچ میں انسان کے ہوتی ہے اگر اس کی حفاظت کر لے تو نبی قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کیونکہ احادیث کا معاملہ ہے میں اس میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں کہنا بھی چاہیے بعض باتیں تکل کے کرنا ہی پڑتا ہے پھر بھی میں ڈھکے انداز میں کہہ رہا ہوں تو یہ جو ہے دونوں چیزوں کی جب حفاظت کرے گا تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی پشارت دی ہے شادی کرو میں خیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد کے ذریعے دگر امتوں پر فخر کروں گا جو پیچھے سابقہ امتیں گزری ہیں موسیٰ علیہ السلام امتیں گزری ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شادی کرو اور اس کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے بڑھاؤ بچوں کی تعداد کو بڑھاؤ تو اس پہ جو ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں فخر کریں گے کہ میری امت اتنی زیادہ ہے نصارہ کی طرح رحبانیت جو شادی نے کر کے زندگی ننس وغیرہ جیسے ہوتے ہیں یا ہندووں میں بھی جو ہے یہ فطرت کا معاملہ ہی نہیں ہے جیسے انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ بھئی بندے کو کھانا پینے کی حاجت ہے اسی طرح سے انسان کے لیے شادی بھی ضرورت ہے اب آج کا دور جو ہے مختلف قسم کے فطنے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تو اسی لیے جو ہے شادی اور نکاحنے کر کے لیونگ ٹوگیدر کے معاملات پیش آتے ہیں کیونکہ آپ فطرت سے ہٹ کے زندگی نہیں گزار سکتے جب اللہ تعالیٰ نے فطرت بنا دیا اور اسلام نے سختی سے چیزوں کو بیان کر دیا حادیث میں اس کو بتا دیا نبی کنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کے نبی کنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جب اس سے ہٹ کے انسان زندگی گزارتا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی میں فلانے چیز کر لوں گا ایسے تو اس میں نقصانات اس فطنے میں نقصانات کے علاوہ دنیا اور آخرت دونوں کے نقصانات ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے علاقوں میں ابھی جو ہے نا یہ نظام نہیں ہے کہ جو ہے ہم لوگ شادی کرتے ہیں بچے بچیاں انڈیا پاکستان یہ ملکوں میں لے لیجئے یہ عرب ملکوں میں لے لیجئے یہ سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن آپ ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ شادی کا کونسپ پتم ہوتا گیا تقریباً بہت کم شادی کرتے ہیں لیوینگ ٹوگذر رہتے ہیں جیسے شادی شدہ جوڑے جیسے رہتے ویسی رہتے لیکن ان کا کوئی کونٹریکٹ نہیں بنتا کہیں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو میاں بیوی نہیں کہہ سکتے پیپر کے اعتبار سے لیکن زندگی ساری ایسے ہی گزارتے ہیں تو اس کے بجاہ سے کتنے پروبلنس ہوتے ہیں جب چاہے اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں یعنی کہ بہت سارے اس میں مسائل پدا ہوتے ہیں تو اسی لئے اسلام نے جو ہے شادی کا جو نظام دیا ہے ایک زندگی ایک بہترین زندگی اور ماحول کو کریئٹ کیا ہے گھر کا ماحول بھی کا ہے باہر کا ماحول ہے آپ کا یہ سب چیزوں کے لیے یہ ضروری ہے اس سے ہٹ کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا اور ایک چیز دنیا میں یہ پھیل چکی ہے سورہ بخرا کی آیت نمبر ٹو ٹوئنٹی ایٹ میں عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے پر ویسے ہی حقوق ہیں یعنی کہ جیسے عورت کے حقوق ہیں ایکزیکلی سیم مرد کے حقوق ہیں سب چیز وہ نماز پڑے گی یہ نماز پڑے گا دونوں کا ایک حجر ہے وہ خیر خیر خیالات کرے گی یہ خیر خیالات کرے گا وہی حجر ہے وہ کسی کی خدمت کرے گا یہ خدمت کرے گا دونوں کو وہی حجر ہے یہ کسی کے لیے کوئی مدد کرے گا وہی حجر ہے دونوں کے لیے سیم ایسا نہیں ہے کہ مرد کرا تو اس کو تھوڑا سا پرسنٹیج بڑھے کے ملے گا عورت کر دی تو اس کو تھوڑا پرسنٹیج گم کرے گا نہیں اس میں ہر چیز حج کرے گی برابر دونوں کو وہی سواب ہے جو اس نے کیا ہے وہی اس کے لیے برابر لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ ترجیق حاصل ہے اور سب پر اللہ غالب اور اقتدار رکھنے اللہ حکمت والے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ عزیز حکم زبردست حکمت والے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھئی دونوں کو جو مختلف ساخت دی ہے ان کی فیزکس ڈیفرنٹ ہے ان کی کپیبلیٹیز ڈیفرنٹ ہے ان کی تھنکنگ ڈیفرنٹ ہے دونوں کی آپ اندرہ کریں مرد آدمی جو ہے آپ ایک درجہ اس لیے کیا ہے کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے نظام چلانے کے لیے ضروری ہے دنیا میں جو ہے جتنے نظام چلتے ہیں ایک اس کا مین آدمی ہونا پڑتا ہے جیسے کہ بادشاہ ہے تو وہ ملک کو چلانے کے لیے ایک بادشاہ چاہیے جیسے آفیس چلانا ہے اس کے لیے ایک باس چاہیے ہر کوئی باس بنے گا تو پھر نظام بگڑ جائے گا وہ آفیس خراب ہو جائے گی اسی طرح اسے ملک کو چلانے کے لیے ایک بادشاہ ایک پریسیڈنٹ ایک پرائم منسٹر ہونا ضروری ہوتا ورنہ کیا ہوتا تو وہ مشورہ لے سب کا لیکن فیصلہ وہ کرنا پڑے گا اگر جو ہے سب منسٹر بن جائیں گے تو ان بولے گا نہیں یہ کرو ان بولے گا ان بولے گا تو وہ نظام میں فتنہ ہو جائے گا اور لڑی فساد پیدا ہو جائے گا اسی طرح کہ ساری کائنات کو چلانے والے ایک ہی اللہ ہیں اگر وہاں دو ہوتے تو یہ نظام درہم ہو جاتا ایک کہتا کہ نیوہ آج میں دن نکالنا چاہتا تو یہ اسی لئے اللہ تعالیٰ ایک ہیں جو ساری کائنات کو چلا رہے ہیں اپنے ازن سے اپنے حکم سے اپنی مشیعت سے تو اسی طریقے سے گھر کا نظام چلانے کے لئے بھی کسی کو ایک بڑا ہونا ضروری ہے تاکہ فائنل ایتھارٹی کسی ایک کو بننا ضروری ہے مشورہ لینا ضروری ہے نیچے سے لیکن ایک فائنل ایتھارٹی ایک بندے کو بننا ضروری ہے تو یہاں پہ گھر کا سربرا جو ہوتا ہے مرد ایک درجہ اس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے اس لئے کہ آگے آیت میں ہم اس کو پڑھیں گے اور اس میں بھی مزید رضاحت کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کو بڑھ کے بنایا ہے کیونکہ اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اس کی ذہنی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں عورت اور مرد میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کبھی غم ہوتا ہے تو عورت بہت زیادہ غمگین ہو جاتی ہے رونے لگتی ہے اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن مرد وہی حادثہ ہوتا ہے تو وہ لیول کا مرد کو تکلیف نہیں ہوتی اتنا وہ سبر کرتا ہے اس کے دل میں سبر کی صلاحیت اللہ نے زیادہ رکھی ہے سخت مزاج ہوتا ہے تھوڑا عورت نرم مزاج ہوتی ہے یعنی یہ ڈیفرنسز ہے بچوں میں دیکھیں گے تو آپ اکثر بچے ماں کے طرف بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں کیونکہ ماں کی مٹھاس محبت اس کی جو ہے عیسار اور قربانی باپ کے بنیز بہت زیادہ ہوتی ہے تو سارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس اب ساری ماں کی طرف ہوتے ہیں کوئی چیز ہونا ہے تو ماں سے کہتے ہیں تو کیونکہ ماں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت بنائی ہے مرد باپ ہوتا ہے اس میں محبت ہوتی ہے لیکن وہ اظہار نہیں کر پاتا بچوں کے ساتھ وہ لیول کا اظہار نہیں کرتا تھوڑا اسے سختی بھی کرنا پڑتا نظام کو چلانے کے لیے ونہ جو ہے نظام درہم برہم ہو جاتا تو یہ اس کی وجہ سے اللہ نے تھوڑی سی جو ہے مرد کو تھوڑی سی یہاں دی ہے لیکن یہ نے سمجھنا چاہیے کہ بھئی اسلام میں جو ہے عورت کے لیے وہ کیا ہے کوئی انگلی اٹھا کے کہیں نہیں سکتا اسلام کا ہر ہر اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ایسا پیارا طریقہ ہے جس پر چل کر ہم زندگی کامیاب ہوتے ہیں اب جیسے جو ہے ماں عورت ہے تو آگے حدیث آئیں گے وہ حدیث ہم موڑی ٹیل میں پڑھیں گے کہ ماں ہے عورت ایک ماں تو اس کا درجہ کتنا ہے اسے سامنے باپ مرد ہے اس کا درجہ کتنا ہے تین درجہ نیچے ہے باپ ماں ایک تین درجہ اوپر ہے اس کے تین دفعہ نبی قرآن صاحب اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی کس کا حق سب سے زیادہ ہے تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا پھر دوبارہ پوچھا اس نے اس کے بعد کس کا حق ہے بولے کہ تیری ماں کا پھر اس کے بعد پوچھا کہ انہوں نے کس کا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تیری ماں کا تو تین دفعہ عورت میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ تین درجہ اوپر کر دیا ہے اور مرد حالانکہ کماتا ہے سب چیزیں پروائیٹ کرتا ہے آپ کو یعنی کہ فینانشلی بھی سپورٹ کرتا ہے مورلی باہر سے آپ کو پرٹیکٹ کرتا ہے ان چیزوں کے باوجود بھی اس کا تیسرا درجہ ہے تیسرا درجہ ہے تیسرا درجہ ہے تیسرا درجہ ہے تین درجہ عورت کا بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ اتنا انچا کر دیا دنیا میں جو ہوتا ہے یعنی کہ سب سے بڑا درجہ ماں کا ہے اس کے بعد سیکنڈ باپ کا رہا تین کے بعد آ رہا ہو تو اسی طریقے سے جب شوہر کا معاملہ اور میاں بیوی کا معاملہ آتا ہے تو ایک درجہ ہے بڑھ کر صرف مرد اس لیے وہ بھی کہ وہ جو ہے اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا ہے کہ مرد عورتوں پر عورتوں پر مرد حاکم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضلت دی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو آگیا کسی کو تھوڑا سا نیچے کیا ہے وجہ نظام چلنا ہے نظام درہم برہم نہ ہونا ہے نظام جو ہے بہترین طریقے سے سموت اور سوفٹ زندگی گزرنا انسانوں کے اگر دونوں برابر ہو جاتے تو پھر وہ بہت سارے مسائل ہوتے تمہارے دوتا تھا میں کیوں کماؤں آپ بھی کماؤں انہوں کمانے جاتے تھے تو بچوں کو کس نے دیکھنا تھا تو یہ سارے پرابلم ساتے تھے تو اس لئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ورہا کیا اَرْجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا خَضَلُ اللَّهُ بَعَضَهُمَ الْعَبَادُ بِمَا خَضَلُ اللَّهُ بَعَضَهُمَ الْعَبَادُ وہ خرش کرتا ہے اپنے مال کو فَسَّالِحَاتُ قَانِدَاتُ حَافِضَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِضَ اللَّهُ پس نیک فرما بردار عورتیں خاون کی ادم موجودگی میں جب قادم گھر پہ نہیں ہوتا ہے اپنی بھی حفاظت کرتے ہیں ان کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں قرآن کہہ رہا ہے وَاللَّا تِتَقَاقُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِضُهُنَّ وَحْجَرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجِ وَحَذْرِبُوْهُنَّ اب یہاں پہ دوسری چیزوں ان کے طرف اللہ تعالی لے جا رہے ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ پہلے جو ہے ان کو اچھی محبت ان کو سمجھاؤ کہ یہ بات غلط ہے یہ ناپسندہ ہے چیزیں نہ کریں اور ان سے الکس ہو پھر وہ آگے کا سٹیپ ہے وہ دائیورس کے لئے بھی اتنا مسلمانوں کو بدنام کیا گیا آج کے میڈیا میں اتنا پیارا نظام مسلمانوں کے پاس ہے اللہ نے دیا ہے جو ایک جیسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ مثال کو اگر کوئی ایک کمپیٹر کس نے بنایا ہے تو اس انجینئر کو پتا ہے کہ اس کو کیسے کیسے چلانا ہے کسے کمانڈز کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو کونسی الیکٹریسٹی لگے گی کتنے ووٹس کی لگے گی یہ سارے چیزیں اس کو پتا ہے تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو جو ہے تقلیق کیا ہے تو اس کو پتا ہے کون کون اسی چیزوں کو اس کو کیسے زندگی گزارنا ہے زندگی میں یہ موڑ آ جائے تو اسے کیسے کرنا ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بولا ہے کہ پہلے محبت اس کو سمجھاؤ نہ ہو تو پھر الگ اپنے بستر کرو انہیں مار کی سزا دو ہلکے سے مارو اگر وہ تمہارے حکوم پہ آ جائیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو پھر ان کو جو ہے ڈائیورس کی بات نہ کرو ان کو جو ہے اپنے ساتھ رکھو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بلند ہے بے شک بڑا بہت بلند بڑی شان والے ہیں اللہ تعالیٰ بزرگی والے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جو فرماتے ہیں وہ انسانوں کی فلا اور بہبود کے لئے ہوتے ہیں اسی لئے یہاں پہ ایک درجہ ہے کہ وہ اپنے مال خرج کرتے ہیں اپنے دھر والوں پہ مرد کی فضیلت کی وجہ یہ بیان کہے گے کہ مرد اپنی کمائی سے عورت کی ہر لحاظ تک کفالت کرتا ہے کھانا پینا کپڑا اس کی دوا دارو ہر چیز کی اس کی کفالت ہے مرد کا یہ ہے کہ اس کو یہ سب سارے چیزیں پروائیڈ کریں اس پر اپنی دولت خرج کرتا ہے جو بھی کماتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ میرا پیسہ مرد یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا پیسہ کہتا ہے اگر وہی عورت کمانے رکھ جائے تو وہ کہے گی میرے پیسے تو یہ فرق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت میں ہی مرد کو ایسے بنایا ہے وہ جو ہے نا اپنے پیسے خرج کر کے بھی کبھی اس کو یعنی دلی تکلیف نہیں ہوتی ہے اپنے گھر والوں بیوی بچوں پر خرج کرنے پر اسی لئے اللہ اس کو ایک درجہ بڑھا دیا ہے اسی بیرین نے طاقتوں کے ظلم و ستم سے بچاتا ہے باہر کے جو بھی کوئی پرابلمس ہو رہے ہیں اس کو بھی جو ہے اس نے روکنا ہے اس نے چیزوں کا پروٹیکشن دینا ہے بیوی بچوں کے لئے اس لئے جو ہے اس کو ایک درجہ اونچا دیا ہے اے لوگو ہم نے پیدا کیا تمہیں کس میں تمہیں ہم ایک مرد اور عورت سے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَوْا وَخَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اور ہم نے کیا گرا شاقیں بنائی ہیں الگ الگ قبیلے بنائے ہیں کیوں بنائے ہیں قبیلے کہ تم آپس میں پہچان سکو الگ الگ قبیلے الگ الگ رنگ نسلوں سے ہم نے پیدا کیا اس لئے کیا ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو الگ الگ پہچان دی ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اِتْخَاكُمْ تو اصل کیا ہے اللہ کے پاس کیا ہے سب سے عزیز سب سے عزت کس کے حبیے ہے اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ عزت والا کون ہے جو تخوے والا ہے اللہ سے ڈر کے زندگی چلانے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتائے وے راستے پر اپنی زندگی کو گزارنے والا ہے سب سے زیادہ تم کسی قبیلے کے تم گورے کالے چپٹے نکٹے کالے کچھ بھی ہوں گے آپ لیکن جیسے بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر آپ جو ہے بڑے حبشی نسل تھے آپ بہت سیاہ تھے آپ بہت یعنی جیسے اس علاقے کے لوگ ہوتے ویسے تھے لیکن آپ کی کتنی بڑی شان ہے جب تقویے پہ آپ نے زندگی گزاری تو آپ کو یہ سعادت نصیب گئی کہ آپ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مقرم معظم بنے آپ تو اتنی آپ کی جو ہے اونچا مقام ملا اگر وہی جو ہے ابو جہل اتنا خوبصور ابو لحب اتنا خوبصورت تھا اس کے جو ہے لحب جیسے لال اس کے رقصار تلے جو کہتے ہم وہ تھے اس کے گال تھے لیکن جو ہے اللہ کی نافرمانی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے وہ جہنم میں چاہے گا اور وہی جو ہے یہ کالے کسوٹے تھے ناک نقشے بھی ایسے تھے لیکن وہ جنت میں جائیں گے کیونکہ اللہ کے پاس آپ کا رنگ روپ اونچائی حائد یہ کوئی معنی اور تصور نہیں اللہ کے پاس اللہ کے پاس اسی کے لئے عزت ہے جو پرہزگاری کی زندگی گزارے گا اللہ کی ایمان کی زندگی گزارے گا اسی کے لئے جو ہے اللہ کے پاس اس کی عزت ہے والا ہے اللہ کے ناستی اللہ علیم قبیر اللہ سبڑتست جاننے والے ہیں کون کیا کر رہا ہے کیا سوچ رہا ہے سب اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں آپ کے جو ہے سارا علم ہے سب لوگوں سے قبردار ہیں اللہ تعالیٰ یہ سے پیدا فرمایا ہے اور کیا ہے کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جن سے بیویاں منائی کیونکہ ایک سے آدم علیہ السلام سے یہ تقلیق ہوئی ہے ساری حبو علیہ السلام کو آپ کی فصلی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نسلیں چلی ہیں تو یہ مرد عورت کا جو نظام چلا ہے تو اس میں پہلے تو ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ کے شادی میں جب یعنی کہ جوانی ہوتی ہے اس میں جو ہے ایک دوسرے کے لئے عالم تسکنو الیہا کہا ہے ازواجن تسکنو کہ آرام پاؤ ایک دوسرے سے اور تم میں محبت میں پیدا ہو جب آخری دور آ جاتا ہے جیسے زیفی کے قریب آ جاتے ہیں تو یہاں فرمایا کہ مودتن و رحمہ محبت اور محربانی سے اپنی زندگی گزارو پہلے تو جو ہے نا آپ کی کچھ ضروریات والی زندگی ہوتی ہے تو وہاں پہ بولا کے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو لباس کہا ہے کہیں پہ اللہ تعالی نے دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں تو اتنا قریب کر دیا ہے وہاں پہ مرد اور عورت اللہ تعالی نے کہ تم اس سے سکون حاصل کرو جب وہ پیرے ڈاب کا ہوتا ہے پھر جب ضعیفی آتی ہے تو وہی ایک دوسرے سے محبت کرو ایک دوسرے سے محربانی کرو ایک دوسرے کے دکھ درد زیادہ ہو جاتے ہیں کسی کو تکلیف بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں کسی کو دوسرے حاجاتیں زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑو بلکہ ان سے محبت سے قلوس سے محربانی کے ساتھ پیش آؤ اللہ حاکر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے اور شوہر جو حکم دے یعنی کہ جو اسلام کے دائرے میں ہو اسلام کے باہر کوئی ایسا حکم نہ ہو تو اس حکم کے دائرے میں ہو تو اس کی فرما برداری کرتی رہے سوائے ان کاؤں کے جو گناہ کے کام ہیں ایسی عورت کو رات دن کتنی بڑی نعمت ہے کہ صرف آپ شوہر کی اطاعت کر رہے تو ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے ہزار شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ کی راہ میں سبر کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے عجر کی توقع رکھتے ہیں شہیدوں کا عجر ہے ایک ہزار ایسے ہزار شہیدوں کا ہے صرف کیا ہے اس کی کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے فرما برداری کرے شوہر جو بات کہے اس بات پر عمل کرے اس کو اپنی زندگی میں رکھے ان باتوں کو تو وہ افضل ترین عورت ہے اللہ کی نظر نبی صلی اللہ فرما رہا اور اس کی عجر ملے گا اس کو ہزار شہیدوں کا ایک شہید کتنا بڑا درجہ ہے ایک شہید کا تو اس کو ہزار شہیدوں کا حقوق کی بہت اہمیہ تھے جو آپ کے میان بیوی کے ہزبن اور وائف کے جو ریلیشن شپ ہے اس کی ایک بڑی اہمیت اللہ نے رکھی ہے بیوی کے لئے خواہین کی اطاعت کو اس حد تک ضروری خرار دیا کہ اس کو ماننا اتنا ضروری بتا گیا یہاں تک کہ بول دیا گیا کہ اگر عورت نفلی عبادت کرنا چاہے اس سے اجازت لے کر کرے لہٰذا کسی بیوی کو خابین کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی رکھنا نہیں جب مرد کو عورت کی ضرورت ہو اس نے نفلی روزہ رکھا تو پھر اس کے حقوق ضائع ہوں گے اتنی پروٹیکشن اللہ تلانے کی ہے کہ بھئی آپ نفلی روزہ بھی رہیں تو اپنے شوہر سے پوچھ کے راتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بیوی پر خابین کا حق یہ ہے کہ جب خابین اپنی خواہش کے لیے اسے بلائے تو فوراں آ جائے خواہ اس وقت وہ سفر کے لیے اگر اس نے روزہ رکھ لیے اس حال میں کہ شوہر راضی نہیں تھا اسے پسند نہیں تھا کہ آپ روزہ رکھیں تو وہ صرف گھوک پیاس ہو جائے گی اور جو ہے اس کا کوئی عجر آپ کو نہیں ملے گا گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اگر نکلی تو آسمان کے فرشتے رحمت کے فرشتے عذاب کے فرشتے سب اس پر لانت کریں گے جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے کوئی بھی چیز کے لیے آپ باہر جا رہے ہیں تو اگر شوہر آپ کا راضی نہیں ہے آپ بغیر اس کی اجازت کے گئے ہیں تو یہ بڑا عذاب اس پر نازل ہوگا کہ آسمان کے فرشتے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے لانت کرتے ہیں اب شاپنگ کو چلے آرہے ہیں بڑھ بڑھے ادھر نکل جا رہے ہیں بغیر بہر 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 کام کے لئے نکل گئی تو آپ جب تک اجازت نہ لے نہ جائیں اس میں یہ تین لانت کریں فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرضی عبادت کے مخدم رکھنے کے ساتھ اگر کبھی صرف آپ اللہ کے جو روزیں ہیں رمضان کے اس پر فرض روزیں ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے لیکن نفیل نوزوں میں آپ بغیر اجازت کے نہیں رکھ سکتے حضرت جاور رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے تین آدمی ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ کوئی نیکی اوپر اٹھتی تین آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ہی قبول نہیں کتنی بھی آپ نماز کر لو اور کوئی نیکی نہیں کتنا خیر خیرات کر لو آپ کتنے اچھے کام کر لو لیکن ان کی وہ نیکی قبول اللہ کے پاس نہیں ہوتی وجہ کیا ہے تین لوگ کی فرما ایک ہے فرار ہونے والا غلام پہلے کا دور ہوتا تھا کہ غلام ہوتے تھے آخہ ہوتے تھے جن کے پاس رہتے تھے کہ وہ بغیر بھاگ جائے یہاں تک کہ اپنے مالکوں کی طرف واپس لوٹ آئے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھے نہیں جاؤں گا دوبارہ اس قسم کے کوئی الفاظ کہے جب تک اس کے کوئی بھی یعنی نیکی کے کام اللہ کے پاس قابل خبول نہیں ہوگی اور دوسرا وہ عورت جس کا قابل ناراض ہو جب تک قابل ناراض ہے آپ سے جب اس کے بعد تک جب پھر راضی ہو جائے گا بیچ کے جتنے بھی اگر آپ ایک لاک ریال بھی ایک لاک روپیہ بھی خیرات دیئے ہیں تو اس کی کوئی اللہ کے پاس قابل خبول نہیں ہے آپ نے تحجید پڑی ہے آپ نے قرآن شریف پڑی ہے دوران میں دو دن چار دن پانچ دن آٹ دن جو بھی ہے اگر آپ کا کوئی وعدت اس کے اوپر تک نہیں جاتی اللہ کے پاس تک اس حدیث سے پاک میں عورت کو بڑے عمدہ انداز میں تقریب دی گئی کہ وہ اپنے خابین کو زندگی کے معاملات میں ناراض نہ کرے زندگی چلانے کے لئے جو چیزیں ہیں اس میں ان ناراض گی نہ کرے کیونکہ خدا نے سارا دن شہر جو ہوتا ہے بچارہ صبح نکلتا ہے اپنے بچوں کے لئے بیوی بچوں کے لئے نکل کے مشقت کرتا ہے روزی کماتا ہے پھر لاتا ہے اپنا گھر چلاتا ہے اس سے اور پھر خوشی سے کرتا ہے ایسا ناراض گی سے بھی نہیں کرتا ہے طبیعت قراب ہے دن نہیں دیکھتا رات نہیں دیکھتا کوئی اللہ تعالیٰ اس کو درجہ بڑھ کے رکھا ہے شوہر کی نافرمانی کا نقصان یہ ہے کہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عید الفطر یا عید الازحا کے دن عید گا جاتے ہوئے عورتوں کے پاس سے گزرے تو ان سے فرمایا اے قواتین کی جماعت نیکی کرو کیونکہ میں تم میں زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں دیکھتا ہوں جہنمی دیکھتا ہوں وہ عورتیں عرز کرنے لگی یا رسول اللہ اس کے کیا وجہ ہے ہم کیوں جہنم میں جہنم آپ نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرتی ہو اور شہروں کی نافرمانی کرتی میں نے دیکھا کہ ایک ناقص عقل اور ناقص دین رکھنے والی کسی ہوشیان مرد کی عقل کو تم سے زیادہ ضائع کرے اس پر ان خواتین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے دین اور عقل میں کمی ہے اور نقصان کا سبب کیا ہے کیوں ہے ہمارے دین اور عقل میں کمی آپ عورت ہیں وہاں پہ کیونکہ عورت بھول جاتی ہے اس لئے اس کو دوسری کو یاد دلانے کے لئے اس کے ساتھ لگایا ہے اللہ تعالیٰ کہنے لگیں بے شک آپ نے فرمایا یہی ان کی عقل کا نقصان ہے اور دین کا نقصان کیا ہے بھائی آپ کے جو پیریٹس ہوتے ہیں اس میں جس میں آپ نماز آنے پڑتے یہ آپ دین کا نقصان ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہیں آپ اس میں تو اس حدیث کا اور یہ ہے کہ لان تان کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے پر اور شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ جاتی ہے اور ایک حدیث میں اسی کو تھوڑا سا اور بتا گیا ہے کہ میں جہنم میں عورتوں کو قصی اتطات دیکھی صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان کی ناشکری کی وجہ ہے عرص کی آگیا کہ اللہ کی ناشکری کی وجہ سے صحابہ نے کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن یعنی بیس سال تیس سال آپ اس کو ہر چیز ستا دی گئے اس کے سارے چیزوں کو پورا کریں کبھی اگر کوئی خلاف مزاد جو پسند نہیں تھا وہ کر دیں بات آگئی تو فورا یہ کہے گی کہ میں میں ایک ہی اس میں سب سارا ختم کر دیں گے بھائی جو تیس سال وہ بیچارہ کیا محنت کر پانی نے دیکھا دھوپ نہیں دیکھا اپنی نین کو نہیں دیکھا طبیعت کو نہیں دیکھا اٹھ کے جا کے جو اپنی بیوی کے لیے کما کے لیا اور اس کو دیا لیکن اب تیس سال کے بعد اس نے کوئی چیز ایس ہی کر دی اس کے خلاف کر دی تو بھلا ہی دیکھ نہیں آکے میری زندگی کا تباہ و برباد ہوگی تمہارے گھر میں تو یہ ایسے کہنے کی وجہ سے ایسے عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی تو اسی لیے اطاع شوہر کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے شوہر کی رضا مندی میں خوشحال ہے بعض دیندار عورتوں کا حال بھی عجیب ہے یہ بھی ہوتا ہے جب عبادت کا شوق ہوتا تو لمبی چوڑی تجمیعوں میں پڑے ہوئے ہے شوہر کے حقوق کی ریایت بھی نہیں ہے فرض کا درجہ رکھتی اسے بیہات میں بیٹھے ہیں لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بہتر نہیں ہے آپ شوہر ہے تو یہ بھی منع ہے اسی طرح رشتہروں کے پاس جب جاتے ہیں خاص طور سے آج کل تو یہی معمول ہو چکا ہے قواتین کا جب اپنے رشتہروں کے پاس دعوت آگئی کوئی پارٹی میں جا رہے ہیں تو بند سور کے رہتی ہیں اور جب اپنے گھر میں ہوتی ہیں جب شوہر گھر سے آتا ہے تھک ماہ ہار کے یہاں پہ بہت بچیوں کو بہت خیال لکھنا ہے آنے والی زندگی میں کیونکہ آج کا محول باہر اتنا خراب ہے جس کے انتہا نہیں کیونکہ مکس جوبس ہن کر اور کیونکہ عورت کے لئے تو جائز ہے اچھے سے کپڑے پہن سکتی ہے اچھے سے زیور پہن سکتی ہے بناو سنگھار کر سکتی ہے ہاں اس میں کوئی خراب چیز نہ ہو جو حرام چیز بنی ہو تو وہ استعمال نہ کریں لیکن دوسری ہر قسم کا وہ بہتر سے بہتر جو ہے اپنی زینت کو بنا سکتی ہے مہندی کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں سجا کے رکھنا چاہیے سرما اپنے آنکھوں میں کاجل سرما اس طرح کے کرنا چاہیے یعنی اپنے آپ کو بند سور کے بلکل اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے کیونکہ آپ جا شادی میں تو جیسے بند تھنگ ہوتے ہیں ایسے ہی گھر پہ رہو اللہ نے جب ہم کو دیا ہے چیزیں تو اس چیزوں کو استعمال کر کے اپنے شوہر کو خوش رکھو اس کو رضا مند رکھو کیونکہ اس میں بہت بڑا آپ کا عجربی ہے شوہر کو خوش رکھنے میں اب ہم نے جو چیزیں پڑھ رہے ہیں تو اس کو بتا چلتا ناراض ہو جائے تو کیا پرولگ ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آج کے دور میں تو بہت دیالا کرنا پہلے کا دور تو تھوڑا سا دیفرنٹ تھا لیکن آنے والا دور کیونکہ باہر پورا سب یہی چل رہا ہے آپ گھر میں جب آ رہے ہیں تو یہ وہ کپڑے پہن کے آپ گھوم رہے ہیں تو یہ نہ کریں آپ گھر میں اچھے کپڑے پہن کے رہیں جتنے اچھے پہن سکتے پہن اپنے آپ کو سمار رہیں جو جو چیزیں لگا سکتے ہیں وہ چیزوں کو لگائیں تو یہ چیزوں کا بہت احتمام کریں تاکہ ان کی نگاہ باہر کہیں بھٹکے نہ رسول اللہ نے اشارت فرمائے کہ نبی خسم خانہ خانہ خسم خانہ 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 جیسے ہم نے پچھلی بھی حدیث پڑی تھی آپ آپ کی نماز روزہ کوئی بھی آپ چیز بول نہیں تو یہاں پہ نبی خسم کھا کہ کہ عورت اپنے ذمہ اپنے اللہ کا حق اس وقت تک نہیں ادا کر سکتے اللہ کا حق ہی نہیں ہوتا جب تک آپ شہر کا حق ادا نہ کریں حضرت آئیش نے رسول اللہ سے صلی اللہ بیوی کے لئے سب سے افضل باپ چلے گیا بیٹا بھائی چلے گیا وہ کون آ گیا شوہر سب سے بڑا ہو گیا اور اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسے عورت کے لئے جو ہے اس کی ماں سب سے زیادہ افضل ہے جیسے پچھلی حدیث میں بھی ہم بڑے کے تین درجہ ماں کے ہیں تو اسی لئے اس کا ماں کا حق بہت زیادہ ہے حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلم کو اشار فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت بھی اس حال میں مرے کہ اس کا خوش ہو وہ جنت میں داخل کیا آسان سٹیفیکیٹ ہے نبی قیل سلم کا ایک گھر کو جوڑے رکھنے کے خوش جائے تو اس کے لئے جنت میں داخل ہے اللہ اکبر اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ بعض علماء ضعیف کہتے ہیں لیکن حدیث تو حدیث ہے رسول اللہ نے اشار فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کرے اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے ان کے شہروں کا ان پر مقرر فرمایا کیونکہ اللہ جب باپ رہتا شادی سے پہلے تک وہ سارے چیزیں شہر کرنے لگتا ہے اس کے کھانے کا انتظام پینے کا انتظام اس کی دوا دارو کا انتظام اس کی اللہ نے خود اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے اولاد کے لئے لیکن یہاں پہ جب آکے وہ انجان بلکل کوئی دوسرا آدمی سب سارے ٹیک کیر کرتا ہے تو اسی لئے اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے جس کو نبی قلصہ فرمایا کہ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں اس کو دیتا کہ شوہر کو سجدہ کریں ایک بچ شخص نبی قلصہ سلام کی خدر میں حاضر ہوا اور اس کی بیوی نہائیت حسین تھی آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیسا برطاؤ کرتی ہے یعنی کہ شخص خراب تھا اتنا اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی میری خدمت کا خیال کرتی میں بڑی حسین ہوئی یہ تو اسی ہے نہیں کرتی اتنی خوبصورت ہونے باوجود میرے بلا اجازت دھر سے باہر نہ جاتی مجھے بڑی خدر کرتی میری کالا کلوٹا ہوں بلکہ میری بیزت ہی نہیں کرتی اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی کہ میں بہت خوبصورت ہوں بھئی ان کو کیا میں یہ نہیں کرتی بلکہ میری خدمت کا خیال کرتی یہ سن کر آپ فرمایا کہ جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابداری کرتی ہے اس کی بدصورت پر نہیں جاتی تو اتنے کرنے پر بھی اللہ نبی خدمت جنتی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر پاؤں سے سر تک یہ حدیث بھی مسلط احمد کی ہے اور دوسرے کتابوں میں بھی ہے یہ حدیث صحیح حدیث فرماتے ہیں اس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر پاؤں سے سر تک شوہر کے جسم میں زخم ہو جائے جن سے پیپ اور خون بہتا ہو اور بیوی سے چاٹے تب بھی اس سیانے شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا یہ ایک سمجھانے کے لئے ایک مثال ہے ایسا نہیں کہ خدا ناکستہ کسی کہ ہے تو یہ ایک عمل کرے ایسی بات نہیں ہے لیکن ایک سمجھانے کے لئے نبی صلی اللہ فرمایا کہ اگر تو اپنے ماں کو کندے پر بٹھا